نوہ ودھائک و سی ایل پی اپنیتا چودری آفتاب احمد کے چھوٹے بھائی اور پی سی سی سرسیے مہتاب احمد سوموار کو شہید راجہ حسن خامیواتی کو خراج عقیدت پیش کرنے ان کے نام سے بنے میڈیکل کالیج پہنچے جہاں ان کے ساتھ کانگریس کارکرتا اور عام جن موجود رہے شہید راجہ حسن خامیواتی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے پی سی سی سدسیے مہتاب احمد نے کہا کہ شہید حسن خام بہادری اور دیش بھکتی کی بڑی مثال تھے مارچ پندرہ سو ستائیس کو میوات کے راجہ راجہ شہید حسن خام میواتی ان کی شہادت ہوئی اور ایک میوات کے لیے جو ایک عمر شہید ہوئے وہ آج اسی سنبند میں اور اسی مناسبت سے یہاں پر راجہ شہید حسن خام میواتی میڈیکل کالیج جو کانگریس سرکار نے یہاں بنایا تقریباً ساڑھے پانسو کروڑ روپے کی لاغت سے یہ کالیج بن کر تیار ہوا یہ ہسپٹل بن کر تیار ہوا ویڈائک کے چھوٹے بھائی مہتاب سر یہاں پہنچے ہیں ان سے ہم بات کریں گے کہ کس طرح کے خیالات ہیں اس خاص بھوکر سے آج شہید حسن خام میواتی کا کی شہادت دیو سے جس پر ہر میواتی کو گروھ ہے ہم اپنے شہیدوں کو اور خاص کر راجہ حسن خام میواتی کو بڑے فکر کے ساتھ آج یاد کرتے ہیں جنہوں نے وطن پرستی کے لیے اپنے جان کی قربانی دی اور یہ سبق دیا کہ اپنے وطن سے بڑھ کر کچھ نہیں پی سی سی سدسیہ مہتاب احمد نے کہا کہ کانگریس کی ہڈا سرکار میں شہید حسن خام میواتی کو سمبان دینے کے لیے علاقے کے میڈیکل کالج کا نام ان کے اوپر رکھا گیا تھا جس کی لاغت چھے سو پچاس کروڑ روپے تھی اس کے علاوہ نوہ میں بائی پاس کو بھی شہید حسن خام میواتی کے نام پر رکھا گیا تھا اس کے علاوہ ابھی کانگریس سرکار نے ان کے سمبان میں ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا تھا پی سی سی سدسیہ مہتاب احمد نے کہا کہ آج بی جے پی ججپا سرکار شہیدوں کا بھی سمبان نہیں کر رہی ہے کیونکہ شہید حسن خام میواتی میڈیکل کالج کے ساتھ بھی دباؤ کیا جا رہا ہے کانگریس دوارہ منظور سو سیٹ کے ڈینٹل کالج کو گھٹا کر پچاس کیا جا رہا ہے کئی ویبھاگ اور آدھونک مشین بھی میڈیکل کالج میں نہیں ہے ہماری کانگریس سرکار نے انہی کو یاد کرتے ہوئے اس بھوے میڈیکل کالج کا نام انہی کی شہادت کو یاد رکھتے ہو ان کے اوپر رکھا لیکن اب یہاں جب یہ اتنا بڑا کالج بن کر تیار ہے اس کے باوجود یہ ابھی بھی اپنی استھائی مانتہ کو لے کر جوج رہا ہے وہ ابھی تک اس کو نہیں مل سکی ہے کس کام بج میں آتا ہے استھائی مانتہ تو ایک الگ وشے ہوا اس کے علاوہ کئی وشے ہوا جو اصلی وشے ہے یہاں پر میڈیکل سٹاف ہی پورا نہیں ہے ابھی تک نیورو کا ڈاکٹر نہیں ہے کئی مشینیں نہیں ہیں یا ڈیلیسز نہیں ہو سکتا نیورولوجسٹ نہیں ہے نیورو سرجن نہیں ہے نیورولوجسٹ نہیں ہے اور کئی ایسے ڈیپارٹمنٹس ہیں جو ابھی فنکشن نہیں کر رہے ہیں ہم نیرنتر چھے سال سے مانگ کر رہے ہیں کہ ان سارے ڈیپارٹمنٹس کو فنکشن کرا جائے اسے ریفرل ہسپیٹل نہ بنایا جائے اسے پوری طرح سے فنکشنل کیا جائے ہو یہ رہا ہے پچیس پرسنٹ مریدیاں رکھے جاتے ہیں پچیس پرسنٹ کو ریفر کیا جاتے ہیں جو بہت بری بات ہے یہاں ہم نے سو سیٹ کا ڈینٹل میڈیکل کولیچ منجور کیا تھا جسے گھٹا کر پچاس کا تو کرا گیا ابھی مکہ منطری جی بڑی بڑی گھوشنائیں کر رہے ہیں چھے سال بعد کہ ہم ڈینٹل میڈیکل کولیچ چھرو کریں گے ارے یہ تو کانگریس سرکار اپنے ٹائم پہ منجور کر کے چلے گی تو چھے سال تو اسے چالو کرنے میں بھی اور ابھی کونڈ سا پتہ ہے گھوشنائیں ہیں وہ چالو ہوگا کی بھی نہیں ہوگا پڑی شرمناک باتیں ہیں اس طرح سے یہاں کانگریس کے نیتا اور کانگریس کے کارے کرتا بلکہ عام جن بھی یہاں موجود ہیں اور اپنے راجہ کو یاد کر رہے ہیں میوات کے الگ الگ علاقوں میں الگ الگ چھیتروں میں چاہے وہ میوات کے علاوہ جو چھوٹی میوات ملک میں الگ الگ بسی ہوئی ہیں ان سبھی جگہ پر آج راجہ حسن کھا کو یاد کیا جا رہا ہے اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ جس طرح سے یہاں کے جو جن پرتنیدی ہیں وہ سرکار سے لگاتار مانگ کر رہے ہیں کہ ان کے نام سے بنایا گیا ہسپیٹل کو کم از کم اس انداز تک پہنچائے جائے جس طرح سے کوئی سپنا دیکھا گیا ہے